بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے دوستوں کی گنتی کم ہوتی جائے گی اگر تمہارا ذہنی سکون کوئی شخص ہے تو تم لا علاج ہو اگر کسی انسان کو پیار اور فکر کرنے والا لائف پارٹنر مل جائے تو وہ انسان اپنے سابقہ محبوب اور رشتے کو بھول جاتا ہے ان تین حالتوں میں انسان بدتمیزی کرتا ہے جب اسے کوئی اپنا نظر انداز کرتا ہے جب کوئی انسان بھوکا ہوتا ہے جب کوئی انسان تنہائی کا شکار ہوتا ہے انسان کی پہچان اس کے آئینے کے ذریعے بھی کیے جا سکتی ہے جب آپ خوش ہوں تو آپ کی نشن و ماں بہتر ہو جاتی ہے جب آپ کو کسی سے پیار ہوتا ہے تو آپ میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں اس کی آواز سن کر آپ مسکراتے ہیں آپ اس کے میسج بار بار پڑھتے ہیں اس کا ذکر سنتے ہی آپ کا چہرہ مہک اٹھے گا آپ کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ کسی غیر کو دیکھے یا کوئی غیر اسے دیکھے اس کو کھونے کا سوچ کر آپ دکھی ہو جاتے ہیں اس سے بات کرنے کو دل کرتا ہے اس کو سوچنا آپ کی دھڑکن کو تیز کر دیتا ہے اس کا کسی اور سے بات کرنا آپ کو تکلیف دے گا مرد پڑا لکھا ہو کر بھی انپڑ عورت کو قبول کر لیتا ہے لیکن عورت دو لفظ زیادہ پڑ جائے تو اسے اپنے میار کا شوہر چاہیے ہوتا ہے جو شخص ہر وقت اپنی انگلیوں کے کڑا کے نکالے وہ اپنی زندگی میں بہت مایوس ہوتا ہے ایک سروے کے مطابق داڑی والے مرد کلین شیف والوں سے زیادہ پرکشش ہوتے ہیں ایک اچھے انسان کو ہمیشہ باہر کے لوگ عزت دیتی ہیں جبکہ فیملی میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی زیادہ کھانے والے لوگ اکثر بیمار ہیں اور ان کا دماغ عام لوگوں کی نسبت بہت سلو ہوتا ہے پیدل چلتے ہوئے قدم گرنے والے لوگ بہت جلد پاس اور بے سبرے ہوتے ہیں